سرسیت کی شخصیت ایک احدساز شخصیت تھی وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم وزن رکھتے تھے وزنری انسان تھے انہوں نے اپنے دور کو سمجھا تھا اور آنے والے زمانے کے تقاضی کو بھی سمجھا تھا اس لئے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ اسی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ انیسویں صدی کا جو نصف آخر ہے وہ ہندوستان کے لئے بہت ہی مشکل دور ہے اٹھار سنتاون میں جو بغاوت تھی جو انقلاب تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کی ناکامی کے بعد ہندوستانیوں پر جس طرح سے ظلم اور جبر کا ایک طرح سے نظام مسلط ہوا انگریزوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پورا ملک ایک احساس شکست خوردگی سے گزر رہا تھا اس صورتحال سے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لئے سرسید نے کمر کس لی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی اصلاحی کوششیں کی جس کے بہت دور رست نتائج ہمارے سامنے آج بھی ہیں اور یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ سرسید نے جو وزن اس وقت اختیار کیا تھا جس مشن کو اس زمانے میں انہوں نے شروع کیا تھا ظاہر ہے کہ اس مشن کی آج بھی اتنی معنیت اور ریلیونس ہے جتنی کہ اس زمانے میں تھی سرسید نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لئے تعلیم کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا ان کا ماننا تھا کہ اگر تعلیم آپ حاصل نہیں کریں گے تو زمانے کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے زمانے کے ساتھ آپ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے یہ وہ دور تھا جب ظاہر ہے کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت مسلط ہو چکی تھی اور انگریز اپنے آپ کو ایک بہت ہی ترقیافتہ قوم کے طور پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور انہوں نے ہم ہندوستانیوں کو یہ باور کرا رکھا تھا کہ ہم ہندوستانی تو نیٹیو ہیں یعنی بالکل جاہل ہیں غلام ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا اور اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنا تسلط ہمارے ذہنوں پر ایک طرح سے غالب کر دیں سسیدنی صورتحال کو بھابتے ہوئے ایک ایسی اسٹریٹی اپنائی اور انہوں نے یہ مشن اختیار کیا کہ تعلیم حاصل کر کے جدید تعلیم حاصل کر کے وہ تعلیم جو صرف مذہب تک محدود نہ ہو بلکہ اثری تعلیم دنیا کو سمجھنے کی تعلیم دنیا کے دور میں شریک بنانے والی تعلیم اس طرح کی تعلیم تو انہوں نے زور دیا اس زمانے میں تعلیم کا جو تصور تھا اس سے بہت متاثر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مغربی اخوام کو اگر آپ کو زیر کرنا ہے ان پر سبقت حاصل کرنا ہے یا ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے تو خود کو تعلیمی افتہ بنانا ہوگا یہی وہ احتیار ہے وہ اوزار ہے جس کے ذریعے ہم اندوستانیوں کو لحظ کر کے اس ملک کو آزاد کر سکتے ہیں اور انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں یہ مشن تھا سر سید کا اس لئے اب دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف خالی اور زبانی جمع خرچ نہیں کیا بلکہ اس سمت میں ایسے اقدامات بھی کیے مثلا اسکول کھولے کالیج کھولے جو کالیج تھا ان کا آہد علیگرہ میں وہ آج ایک انیورسٹری کے شکل میں بہت جلد ان کے رہتے ہوئے ہی ظاہر ایک انیورسٹری کے شکل اختیار کر چکا تھا اس دور میں ایک ایسی انیورسٹری کے خواب بننا ایک ایسے کالیج کے خواب بننا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے وہاں اسی طرح کے نساب کو نافذ کرنا یہ سرسید کا وزن تھا اور اسی وزن کا نتیجہ ہے کہ سرسید نے ایک پوری قوم کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کر دی حالانکہ ان کو بہت ساری مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا بہت سے لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے لیکن جو اہل نظر تھے جو باشعور لوگ تھے اس دور کے انہوں نے اس بات کو سمجھا لب بیک کہا اور ان کے ساتھ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بلکل اس شیر کی طرح کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا سرسید کی ایدگرد ایک پورا کاروہ جمع ہو گیا اس اہد کے بیسٹ مائنڈ کریم مائنڈ جو اس اہد کے تھے وہ سب سرسید کے ساتھ شامل ہو گئے اس مشن میں ان کے ایدگرد جمع ہو گئے اور ان کے بلگوتے پر ان کو ساتھ لے کر کے سرسید نے اپنے اہد کو بدل دیا لوگوں کے اندر ایک نیا شہور پیدا کر دیا لوگوں میں ایک نئی بیداری پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں تعلیمی افتہ افراد کا ایک بڑا مجمع ہمارے سامنے بعد میں آیا اور انہی لوگوں کی بدولت اسی تعلیمی مشن کی بدولت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرسید نے جو آزادی کا خواب دیکھا تھا انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا تعلیم کے حوالے سے انہی تعلیمی افتہ افراد نے ان کے مشن کے ذریعے جو تعلیم دی جا رہی تھی انہی سے تعلیم حاصل کر کے جو لوگ نکلے آگے انہوں نے ہی انگریزوں سے لوحہ لیا اور ان سے مقابلہ کیا آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تمام افراد جو تحریک افتہ کو لیڈ کر رہے تھے رہنما تھے وہ سب تعلیمی افتہ لوگ تھے جدید تعلیم سے لیڈ تھے مغربی تعلیم سے لیڈ تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی اہمیت کو سمجھا تھا نیشنلزم کی اہمیت کو سمجھا تھا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے غلامی کے آزار کو سمجھا تھا اور انگریزوں کے خلاف ایک ایسی بغاوت شروع کی ایک ایسی جنگ آزادی شروع کی جس کی کامیابی ہمیں آ کر انیس سو سینٹالیس میں ہمیں حاصل ہوئی لیکن اس کے بیج سرسید نے بودیے تھے اٹھارہ سو سنتاون کے بعد ہی اپنی اصلاحی کوششوں سے تعلیم کے مشن کے ذریعے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا کنٹریبوشن نیشن بیلڈنگ میں جدید ہندوستان کی تعمیر میں سرسید کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور کی کسی بھی دوسری رہنما کسی بھی دوسری دانشور اور کسی بھی دوسری لیڈر کا نہیں ہے اس لئے ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتوں کے بارے میں ہی اقبال نے شاید کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا وہ دیدہور سرسیدی تھے بے شک سرسیدی تھے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان تمام شخصیات پہ ان تمام پرسنالٹس پہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے اس ملک کو بنانے اس ملک کو ایک ویزن دینے کا کام کیا ایک موڈرن آؤٹلوک دینے کا کام کیا ان تمام لوگوں پہ ہمیں چاہیے کہ ان کے پیغامات ان کے مشن کے حوالے سے عوام کے اندر ہم ایک بیداری پیدا کریں آج لوگ دھیرے دھیرے اپنی شخصیتوں سے ان بڑی شخصیتوں سے بڑی پسنالٹس سے دھیرے دھیرے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں انجان ہوتے جا رہے ہیں خاص طور سے نئی نسل اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلامی کے کس دور سے گزرے تھے اور کن شخصیات نے اپنے قربانیاں دے کر ہمیں غلامی سے آزادی دلائی تھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی بڑی پسنالٹس اپنے ملک اپنے نیشن کی اپنے تاریخ کی بڑی پسنالٹس کو سامنے لائیں ان کی جو کنٹریبوشنز ہیں ان کے جو پیغامات ہیں ان کو ہائلائٹ کریں اور ایسے فلموں کے ذریعے جو ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے نئی نسل کے ذہنوں میں ان شخصیات کے حوالے سے ان کی اہمیت سے انہیں آگاہ کر سکتے ہیں نئی نسلوں کو بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فلمیں بنائی جانی چاہیے